خبری کو سیاست سے جڑی ہوئی بھی ہو جائیں تو راجستان میں ایک دن بعد متدان منایاں ویدان سبا جنابوں پہ تھی لیکن اس بیچ وہاں پر لال دائری کی چرچہ زوروں پر ہے جہاں اس لائل دائری میں ایک ہونگر سکاتھی کی جتنے بھی خریبی نیتا ہیں سونیا گاندھی کے بھائی کا اس دائری میں ذکر کیا گیا ہے تو پریاکہ گاندھی کے سچیف کے بارے میں بھی کافی کچھ کہا گیا ہے کیا ہے اس لائل دائری کا سچ آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ راجستان میں چناؤ سیر پر ہے اور اس بیچ وہاں لال دائری کے کچھ نئے پرنے کھل گئے ہیں پورے چناؤ میں پی اے مدی جس لال دائری کی بات کر رہے تھے اس لال دائری میں سونیا گاندھی اور پریانکہ وارڈرا کے نام لیے جا رہے ہیں راجستان کے چناؤ میں لال دائری کا ذکر پہلے سے ہی کیا جا رہا ہے لیکن اب اس میں گاندھی پریوار سے جڑے لوگوں کا ذکر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے لال دائری میں موٹے طور پر دو بڑے خلاصے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پہلا دعویٰ لال دائری میں سونیا گاندھی کے بھائی کا ذکر ہے دوسرا دعویٰ لال دائری میں پریانکہ گاندھی کے سچیو کا ذکر ہے لال دائری کا وہ پنہ جس میں سونیا گاندھی کے بھائی کا ذکر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ پنہ ٹائمز ناؤ نو بھارت کے پاس ہے اس پنے پر لکھا ہے سی ایم کے او ایس ڈی ششکاند شرما سے سونیا گاندھی کے بھائی کی ملاقات کا سمیں تیہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے سونیا گاندھی کے بھائی ہوتل شیف ویلاس کے مالک کے پتر کے ویوہ سماروں میں جائپور آئے ہیں اب ایسے میں سوال ہے کہ وہ کون ہے جو سونیا گاندھی کا بھائی بن کر آیا تھا سچ بات ہے یہ کہ لال دائری کے اندر جس طریقے سے ایک ویوہ سماروں کے اندر سونیا جی کے بھائی کے نام سے کسی کو مکہ مندریج نے تھہر آیا تھا سونیا جی تو دو بہنیں بھائی ہی نہیں کہاں سے لے آئے بھائیے وہ ایک دلال تھا جس طریقے سے دلالی کا کام کرتا تھا اس کے علاوہ کس کس طریقے سے کیا کیا سارے کام انہوں نے کیے وہ لال دائری کے اندر آپ دیکھ لینا سارا کا سارا راجستان میں ویدھان سبا چناؤ پچیس نومبر کو ہے اس چناؤ میں لال دائری کا ذکر خوب کیا گیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اشوک گہلوت کو لال دائری کتنا ڈینٹ کرتی ہے موسیقی